پیٹ کیا نیشنل، بھن کیا نیشنل، دشن کیا نیشنل، خوبر کیا نیشنل، کفر بھی ہے، یہ کفر ہے، اوپر بھی کھوڑا، نیچے بھی کھوڑا، دائیں بھی کھوڑا، بائیں بھی کھوڑا، آوا آوا پادرسو، وہ کیا ہوتا ہے پادرسو؟ پادرسو کیا ہے؟ وہ تو ویشی ہے، وہ لوگوں کو کھا جائے گا، جس طرح ہم لوگوں کو کھایا گیا ہے گاندربل کے اندر پی ری پی کا مقابلہ کس پورٹیکل پاٹی کے ساتھ ہے؟ برای راست نیشنل کانفرنس اور کسی کاس کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محترم آج پھر سے بات ہوگی سیاست پہ اور آج ہمارے ساتھ بات چیز کرنے کے لئے موجود ہے فارمر ایگزگیٹو ایسٹر منسپل کانسل گاندربل گولم احمد لون صاحب گولم احمد لون صاحب کی بات کریں گے اس سے پہلے ایسٹر منسپل کانسل گاندربل میں جاننے کی کوش کریں گے آخر کس چیز نے مجبور کیا سیاسف میں آنے کے لئے اور جاننے کی کوش کریں گے آخر کیوں پی ری پی کا دامن تھاما یہاں پہ اور بھی پورٹیکل پارٹیز تھی گاندربل کے اندر آخر پی ری پی کا دامن تھامنے کا کیا کچھ مدور مقصد ہے فارمر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دینے کے لئے بہت بہت شکریہ ہے ایجاز صاحب سب سے پہلے آج آپ کے ساتھ ہمارے پہلا انٹرو ہے آپ سے جاننے کی کوش کریں گے کس چیز نے آپ کو مجبور کیا سیاسف میں آنے کے لئے شکریہ ایجاز صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا لوگوں کے سامنے آنے کے لئے اپنا موقع پر رکھنے کے لئے کیونکہ میں ایڈمنسٹریشن میں بھی پرو ایکٹو تھا تو پرو ایکٹو اپروچ کے حوالے سے میں نے اپنی نوکری کے بعد سوچا کہ میں پورٹیکس میں آ جا ہوں کیونکہ میں عوامی خدمت کا جو سلسلہ ہے اس کو روکنا نہیں چاہتا تھا دم جب تک میری زندگی ہے تب تک میں ایک جان میں جان ہے تو تب تک میں عوامی خدمت پر قائم دائم ہوں یہاں پہ اور بھی پورٹیکل پارٹیز تھی پیری پی کا دامن تھامنے کا کیا مقصد ہے پیری پی کا دامن تھامنے اس لئے تھا کہ دو ہزار دو سے اصلی جو مفتی محمد سعید نے لوگوں کو پولٹیکل امپاورمنٹ کے بارے میں ایک مشل انہوں نے جلا دی اس چیز نے مجھے قائل کر دیا کہ پولٹیکلس میں آ جاؤ اور پیری پی کا دامن تھام لو اگر ہم گاندربل کے بات کریں گے کیا گاندربل کے اندر پیری پی کے پاس کوئی اور فیس نہیں بچا تھا اب بشیر صاحب کو کنگل سے گاندربل آنا پڑا دیکھیں پیری پی میں میں بھی فیس تھا زور صاحب بھی فیس تھے بلال صاحب بھی فیس تھے اور بھی بہت کچھ فیس تھے شابان صاحب بھی فیس تھے اس کا بنیاری مقصد ہے کہ لوگوں کو ایمپاورمنٹ دینا دس ایمپاور نہیں کرنا چونکہ کنگل سے جو ہماری سیٹ تھی وہ تو ایسٹی ریزور ہو گئی جب وہ ایسٹی ریزور ہو گئی وہاں تو لوگوں جو ایسٹی اور نون ایسٹی ہے اس میں ایک دار پڑ گئی ہے دس کنیکٹ ہو گئے ہیں لوگ تو ہم نے سوچا کہ اس ان لوگوں کو اکٹھے جوڑنے کے لیے ہم نے ان کے دلوں کو ملایا ہے اور سبوں کو اپنے دلوں میں گاندربل کے لوگوں نے ان کو دل میں اپنی جگہ دے دی ہے تاکہ وہاں کے لوگ یہ نہ سمجھیں اب ہم پولیٹیکلی ڈیس ایمپاور ہے کیونکہ کنگل اور گاندربل جو ہے یہ ایک ہے یہ گفکار والی بات نہیں ہے کہ یہاں سے آپ کو ساتھ سمندر پار کرنے کے بعد آپ گفکار پہنچ ہو گئے دیکھیں ایک اور مسئلہ اس میں تھا چونکہ جب یہ ریزور ہو گئی ایسٹی ریزور ہو گئی سیٹ اس میں سب سے بڑی پرابلم جو ہو گئی اس میں بشیر احمد میر جو ایک بڑے پولیٹیکل سٹالوات ایمرج ہو رہی تھی تو وہ تھوڑا ڈسکوریج ہو گئی ہم نے سوچا کہ اس کو بھی ایک موقع ہم دے دیں گے کہ وہ جانربل سے اپنے پولیڈیکس کا نکھار دکھا کے پوری جمہو کشمیر کی وہ پھر اس میں ایسی صلاحیت ہے وہ پوری جمہو کشمیر کی وہ خدمت کر سکتا ہے گانربل کے اندر پیڈی پی کا مقابلہ کس پولیڈیکل پارٹی کے ساتھ ہے برای راست نیشنل کانفرنس ہے اور کسی کا اس کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ تو یہ جانتے ہیں باقی پولیڈیکل پارٹی فیریاں پر کیا کر رہی ہے باقی پولیڈیکل پارٹی وہ بھی ہے پیڈی پی کے کنڈیٹ پر گراؤنڈ پر ہیں آئے روز محضت کرتے ہیں ان کے ساتھ عوام جیڈی ہے جی کی جی ایم کی کنڈیٹ جو ہیں اشپاک جبار صاحب ان کے ساتھ لوگ ہیں دیکھیں یہ جو ہے ہماری ملک کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ ہر ایک کو پولیٹیکل میں آنے کی اجازت ہے لوگ آ جائے پولیٹیکل میں شروع کام کریں لوگوں کی خدمت کے لئے پیش پیش رہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں ہم ان کو تھوڑی نفرت نہیں کرتے ہیں وہ بھی ہمارے بائی ہے وہ بھی ہمارے دوست ہے لیکن کم لوگوں کے سامنے اپنا ویو پوائنٹ رکھیں دیکھیں ہمارا پولیٹیکل پارٹیز کا ویو پوائنٹ سامنے ہیں آپ نے دیکھا ہے ہم لوگوں کو امپاور پولیٹیکلی امپاور کرنا چاہتے ہیں ہم تو یہ جو ہے دائنازٹی راج ہے وہ دائنازٹی راج میں نہیں آنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا نیشنل کانفرنس میں دس بارہ دس بارہ ایسے ہیں جہاں سے دو دو کنڈیٹ الیکشن لڈ رہے ہیں ایک ہے پارلیمنٹ میں دوسرا ہے اس میں دوسرا ہے اس میں تو ہم وہ چیز نہیں کرتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل جو ہے سیکنڈ جنریشن تھرڈ جنریشن مہانا پولی نہ ہو یہ ہماری انرشید کو کل ہی جو ہے وہ انڈرن بیل مل چکی ہے نارس کشمیر میں کل لوگوں کا سہزاب دیکھ رہا ملا لوگوں کی ویو بہت زیادہ وہاں پہ تھی کیا لگتے آپ کو انرشید ذرا کے حوالے سے ہمارے پاس خبریں آ رہے ہیں کہ انرشید جو ہیں وہ گاندربل میں بھی کیمپینی کرنے والے ہیں آپ کو لگتے ہیں کہ انرشید کی وجہ سے گاندربل کے واربنگ میں کچھ اثر پڑ سکتے ہیں ٹھیکی جب دوہزار چودہ کا سہلاب کی آپ جب بات آپ نے جب سہلاب کی بات کی جب جوہزار چودہ کا سہلاب ہوا آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اتنے پریشان ہوئے تھے سمجھتے تھے کہ شاید یہ سہلاب کبھی رکے گا نہیں لیکن آپ نے پھر دیکھا نو کہیں سہلاب رہا نو کہیں ڈسٹرکشن رہا آپ دیکھیں آنے والے پانچ آٹھ دنوں میں اس سہلاب میں بھی یہ تھم جائے گا رک جائے گا ایم شوار الیکشن بہت قریب ہے بہت کم ٹائم رہ چکا ہے گاندربل عوام کیلئے آپ کی کوئی میسیج گاندربل کی عوام جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا گاندربل کے لوگ پولٹیکلی جمہ کشمیرے سب سے سیانے ہیں بہت میچور ہے گاندربل ہی واحد علاقہ ہے جو ہواوں کا رک بدلنا جانتے ہیں جو ہسٹری تبدیل کرنا جانتے ہیں آپ کو پتہ ہے دو ہزار دو تک شاید کوئی گیرت نہیں کرتا تھا کہ ناشنل کانفرنس کے خلاف جو شیخ ڈائناسٹی ان کے خلاف کوئی الیکشن لگے لیکن قاضی صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک اور بھی کوئی پولٹیکلس میں آ سکتا ہے کیونکہ گاندربل کے لوگ پولٹیکلس جو ہے ہسٹری چینج کرنا جانتے ہیں قاضی صاحب نے کام کیا بہت زیادہ کام کیا قاضی صاحب نے کون کہے گا قاضی صاحب نے کام نہیں کیا قاضی صاحب کے ہاتھ پر جو سر پر جو ہاتھ کیا اس کا فائدہ اپنی پارٹکل نہیں مل سکتا ہے گاندربل کے اندر بلکل نہیں ملے گا دیکھیں قاضی صاحب جو اس کے سر پر جو تھا اس کا جو وہ تھا مفتی محمد صحید کا ہاتھ تھا میں آپ کو بتاؤں گا مفتی محمد صحید گاندربل کو عالمی سطح پر ایک نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ مفتی محمد صحید کا خواب تھا اسی لئے اس نے قاضی محمد عبدال صاحب کو اتنی بڑی منسٹری دی ہے اتنی بڑا عہدہ دے دیا ہے تاکہ لوگ آپ نے دیکھا گاندربل میں اسی دن ڈسٹرک بن گیا مفتی صاحب کے دور میں آپ نے دیکھا ڈگری کالیج گاندربل ہمیں یہاں سے کہاں جانا پڑتا تھا سرینگر جانا پڑتا آپ کو پتہ ہے ڈگری کالیج نہیں تھا وہ ڈگری کالیج بن گیا ڈسٹرک ہاسپٹل بن گیا آپ نے دیکھا جو ہے ٹورسٹ کے حوالے سے دو ڈیولوپنٹ اتھارٹی بن گئے سنہ مرگ ڈیولوپنٹ اتھارٹی گلو مرگ ڈیولوپنٹ اتھارٹی بن گئے اور اب کی بار اگر ہماری سرکار آ گئی بشیر صاحب جید گئے تو ہم نے سوچا ہے یہ جو بانس بل بولور مانس ڈیولوپنٹ اتھارٹی یہ ایک ہے یہ ایک یہ ہے ہم اس کا دو ڈسٹرک پر کنٹرول پی ٹی پی کا گراؤنڈ کسا مضبط ہے کاندربل دونوں جگہوں کا اس کا یہ ہے نا کنٹرول ہے ایک تو بانڈی پورا ڈسٹرک کا ہے اور یہ ہے ہم نے سوچا ہے ہم نے اپنے منیفیسٹوں میں رکھا ہے کہ ہم یہ جو مانس بل ڈیولوپنٹ اتھارٹی اتھارٹی ارائق کریں گے اس میں کھانپور سر جو ہے اس کا جائی وکو اس میں لائیں گے آن سر لائیں گے اس میں شالہ ہار سر لائیں گے اس میں اس کا جائی وکو ہم برابر نارم باگ تک بڑھانی کے کاؤں ہیں تاکہ یہاں کے لوگ بھی گانڈربل پھڑی ٹورزم کے میپ پر آ جائے گا گانڈربل میں آپ پی ڈی پی کو کہاں پر دیکھتے ہیں کدہ گراؤنڈ مضبوط ہے پی ڈی پی کا گانڈربل کے اندر آپ تو روز دیکھتے ہیں یہاں سائلاب ہے ہر کہتا ہے بشیر آمن میر ہر کہتا ہے یہ پی ڈی پی دیکھیں آپ کو پتا ہے نیشنل کانفرنس کا یہ کہنے ہے کہ ہمیں یہاں پر کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے نیشنل کانفرنس انہیں دو ہزار دو میں بھی بولا تھا ہمارے کسی کے ساتھ انہوں نے الیکشن جو تھا پارلمیٹ الیکشن میں انہوں نے وہ یہ بھی بولا تھا عمر صاحب کو وہ ادھر بارہ مولہ میں کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے تو ریزلٹ آپ نے دیکھ لیا ان کو رہنے دیو اپنے خوابی گفلت میں رہنے دو ہم ہماری جو پارٹی ہے ہم کھوکلی ناروں پر بروسہ نہیں کرتے ہیں ہم لوگوں کو مس گائیڈ نہیں کرتے ہیں دیکھیں نیشنل کانفرنس کے جو نارے ہیں وہ بلکل کھوکلے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں پلیز لسن ٹی می وہ کہتے ہیں پیٹ کیا نیشنل بھن کیا نیشنل دشن کیا نیشنل خوبر کیا نیشنل کفر بھی ہے یہ کفر ہے اوپر بھی کھوڑا نیچے بھی کھوڑا دائیں بھی کھوڑا بائیں بھی کھوڑا ہمارا نعرہ کبھی نہیں یہ ہوتا ہے کہ ہم مس گائیڈ وہ کہتے ہیں آوہ آوہ پادرس وہ کیا ہوتا ہے پادرس پادرس کیا ہے وہ تو وحشی ہے وہ لوگوں کو کھا جائے گا جس طرح ہم لوگوں کھائے گیا ہے we don't believe in these دوسرے لیوگر ہمارا نعرہ مفتی صاحب نے جب دے دیا انہوں نے یہ نعرہ دے دیا نگرن سے نگولی سے بات بنے گی بولی سے لوگوں میں تھوڑا گم ہے گھٹن ہے ہم کوشش کریں گے ہمارا وعدہ ہے لوگوں کو we will try to empower the people economically economically we will empower them اور ہم socially empower کریں گے اور ہم لوگوں کو environmentally empower کریں گے ہم جانکاری دے دیں گے کیونکہ جو آج کا زمانے میں ہے سب سے بڑا چلنج ہے environmental crisis ہے اس پر تو کوئی بات نہیں کرتا ہم ہماری پارٹی نے environmental issues اچھا رکھا ہے کیونکہ ہمارا جو candidate ہے he is environmentally he is socially he is economically he is very genius اور اس کے پیچھے ایک اچھی ٹیم کام کر رہی ہے بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دینے کے لئے ناظرین بہت رہی ہمارے ساتھ فارمر ایزیکیٹر 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 پی ڈی پی کا دامن تھاما برحال ہم نے ان کے ساتھ بات کی اور جانے کی کوشش کی آخر کس چیزیں مجبور کیا سیاسٹ میں آنے کے لئے کس چیزیں مجبور کیا پی ڈی پی کا دامن تھامنے کے لئے برحال انہوں نے صاحب طور پر یہاں پر نیشنل کانفرنس کو تنقید کا نشانہ بنایا تو لگتا ہے ہم آپ ساتھ اور بھی روبر ہونے کی کوشش کریں گے اللہ نگے بھائیں